موسیقی 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 ایک بھائی کا سوال ہے اوڈیو سوال ہے اوڈیو پلے کرنے کو اور نام لینے کو منع کیا ہے انہوں نے سوال یہ ہے کہ ان کے کوئی دوست ہیں یا کوئی ان کی رشتے میں ہیں ایک ان کی شادی لگی ہوئی تھی دس سالوں سے اپنی ریلیشن کی لڑکی سے یعنی رشتے داروں میں اور انہیں دس سالوں تک وہ رشتہ لگا رہا اور لڑکی جو ہے ان کے علاوہ بھی یعنی ان کے دوست کے علاوہ بھی دو تین اور لڑکوں کے ساتھ کنیکٹڈ پائی گئی ہے اور اس طریقے کی باتیں ہیں کہ وہ فون پہ بات وغیرہ کرتی ہے اور دو تین ریلیشن میں اور لڑکوں کے ساتھ ہے اب کیونکہ رشتہ دس سالوں سے لگا ہوا ہے اور رشتے داری میں ہے تو جو لڑکا ہے وہ انکار کرتا ہے شادی کرنے کے لیے اور کہتا ہے کہ کیونکہ فطرت لڑکی کی نہیں بدلتی تو اب اس کی فطرت ہو گئی ہے مطلب نئے نئے رشتے لڑکوں سے کرنا اور یہ سب باتیں اور شادی کے بعد بھی اس پہ بھروسہ نہیں ہے اس لئے وہ رشتہ نہیں کرنا چاہتا لڑکی کے گھر والے یہ سوچ کے پریشانے دس سال تک رشتہ لگا رہا اور اب جو ہے سب کو معلوم ہے رشتہ وہاں لگ چکا تھا تو اب اگر شادی نہیں ہوگی تو ان کو اس بات کا دکھ ہے جنہوں نے سوال کیا یہ لڑکے کو سمجھاتے ہیں کہ اگر لڑکی نے اپنی عادت سے توبہ کر لی ہے اپنے کاموں سے اور وہ کہتی ہے کہ اب ایسا نہیں ہے تو ان کو شادی کرنی چاہیے لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس پہ بھروسہ نہیں ہے کیونکہ انسان کی فطرت بدلتی نہیں ہے ایسا انہوں نے سنا ہے کہ عورت کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی تو اب یہ پوچھتے ہیں کہ کسی کا گھر بس جائے اس کے تعلق سے کوئی جواب ہو کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اوڈیو کیونکہ لمبی تھی اور انہوں نے پلے کرنے کو منع کیا تھا اس لئے انہیں سوال کو تھوڑا ایکسپلین کیا تاکہ صورتحال سمجھ میں آئے سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کسی رشتے کو لگے ہوئے دس بیس تیس سال بھی ہو جائیں تو یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہیں پر شادی کی جائے بے وجہ رشتہ توڑ کر کہیں اور کرنا بھی درست نہیں ہے مگر یہ لازم بھی نہیں ہے کہ جہاں رشتہ ہو وہاں کی جائے اگر لڑکے کے پاس کوئی ایسا شرعی اجر ہے کہ جس کی بنا پر وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کا شادی نہ کرنا بلکل ٹھیک ہے شریعت میں وہ اس مسئلے میں گناہگار نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطالبہ بھی بلکل ٹھیک ہے حدیث پاک کے اندر بھی خاتون سے شادی کرنے کا حکم ہے تو ظاہر ہے کہ نیک پریزگار ہی سے حکم ہے اب کیونکہ اس کو ایسا معاملے معلوم ہیں کہ اس کے دو تین یعنی دس سالوں اور لڑکوں سے بھی افیر ہیں اور اس کی یہ عادت ہے کہ وہ افیر جو ہے وہ رکھتی ہے تو پھر اس کا شادی نہ کرنا ہے والی بات بلکل درست ہے اب رہی لڑکی کے پیرنٹس کی بات کے سالوں سے رشتہ لگا ہوا ہے تو یہ بات تو ان کو پہلے ہی سوچنے چاہیے تھی کہ دس سال تک رشتہ کہاں پر لگا کر رکھا جاتا ہے اور کیونکہ اگر لڑکی شادی کے لائک تھی تو جلدی شادی کر دینی چاہیے حدیث پاک کا کھلاسہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی لڑکی کا باپ یعنی کسی اولاد کے لیے کہ وہ شادی کے قابل ہے اور اس کا رشتہ بھی آ جائے اور اس کے باوجود بھی والدین رشتہ نہیں کرتے تو اگر یہ گناہ کی طرف جائے گی تو اس کا گناہ جو ہے وہ والد کے سر بھی ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ سرپرست ہوتا ہے اگر شادی کے لائک عمر تھی تو دس سال تک رشتہ لگا کے رکھنے بھی ایک تاجب کی بات ہے تو اس دوران جاہر ہے جب شادی نہیں کی تو پھر وہ لڑکی غلط راستے پر گئی تو اس کا جو ہے خامیہ زنب وہ والدین کو بھی بھگتنا ہی ہوگا اور اس میں گناہ میں وہ برابر کے شریک ہیں ایک تو یہ کہ تربیت یا نگرانی یا جیسا اس کا حق تھا اولاد کی پرورش کا وہ انہوں نے صحیح طریقے سے عدہ نہیں کیا جس کی وجہ سے سارے معاملے پیش آئے اور اگر رشتہ اتنا وقت تک لگا تو جلد نکاح کر دینا چاہیے تھا تاکہ اس طریقے کی بات سامنے نہ آئے تو لڑکی کا اس بنا پر رشتے کے لئے منع کرنا کہ اب اس کا اعتبار اس لڑکی پر نہیں ہے کیونکہ اس نے اب کہا کہ دو تین ایسے معاملے پائے گئے ہیں ان دس سالوں میں کہ وہ اس طریقے کی ریلیشن لڑکوں سے رکھتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی یہ جو ہے وہ عادت بن گئی ہے باقی اگر وہ کرنا چاہے شادی لڑکا تو اس کا نکاح کرنے میں بھی حرج نہیں ہے یعنی جائز کر سکتا ہے جیسا کہ آپ کہتے ہو کہ نکاح ہو جائے تو اچھا ہے لیکن پھر بعد میں آگے چل کے معاملے جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا تو اس سے غلط فہمیاں بھی بڑھتی ہیں پھر جو ہے وہ بدغمانیاں حد سے زیادہ بڑھتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھر شک ہوتا ہے اور وہ پرانی باتیں نکل کر آتی ہیں جو رشتے کو خراب کرتی ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ اگر لڑکا راضی نہیں ہے تمہارے رشتہ نہ کریں کیونکہ کل کو بھی رشتہ بہت حد تک امید ہے کہ نہیں پنپ پائے گا دوسرے یہ کہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ وہ یعنی دو تین لڑکوں سے اس کا افیر ہے اگر اس کے پاس اس بات کی واقعی میں کوئی ایسی دلیل ہے یہ لڑکی خود قبولتی ہے یہ اس کے پاس کوئی پروف ہے جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ دو تین لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ افیر اس کے ہیں تب تو ٹھیک ہے ورنہ لڑکے کو کیول شک کی بنا پر یا کسی وہم کی بنا پر یا کسی تھڑ پرسن کی بتائی ہوئی بات کی بنا پر اس طرح سے بدغمانی کرنا یا کسی پر بہتان لگانا یا الزام لگانا یہ جائز نہیں ہے تو لڑکا خود بھی دیکھ لے کہ وہ کس بنیاد پر یہ باتیں لڑکی کے تعلق سے کر رہا ہے کہ بھئی اس کے دو تین افیر ہے کسی اور نے بتایا ہے کسی نے خبر دی ہے کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر بتا رہوں میں کہ فون اگر کسی کا بیزی جاتا ہے ہزبینڈ وائف کے معاملے آپ دیکھیں اگر فون ہزبینڈ کا یا وائف کا کافی بیزی جاتا ہے یا جب بھی اتفاقا ہوتا ہے کہ ہزبینڈ یا وائف فون ملا ہے فون بیزی جاتا ہے تو بدغمانیہ اکثر لوگ کر لیتے ہیں کہ آپ جو ہے کہیں اور بیزی تھے تو مطلب کہیں آفیر تھا تو اس طریقے کی فقط شک کی بینا پر کہ اس کا فون بیزی جاتا ہو یا اس طریقے کی باتوں کی بینا پر یہ الزام جائز بھی نہیں اور اگر واقعی میں لڑکی ایکسپٹ کرتی ہے یا اس معاملے میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ ہاں لڑکی کا معاملہ عادتاں ٹھیک نہیں ہے مگر اس کو فطرت نہیں کہہ سکتے کہ جیسے لڑکے نے کہا کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی لہٰذا یہ لڑکی نہیں سدھ رہی گیا اعتماد نہیں ہے اب اگر لڑکے کو اعتماد ہوتا ہے واقعی میں کہ لڑکی نے توبہ کر لی ہے اب وہ ایسا نہیں کرے گی اور اس کے بعد بھی اس نے ایسا معاملہ کرا لڑکے کو اعتماد نہیں ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر واقعی میں وہ سچے دل سے توبہ کر کے نکاح سے پہلے سدھرنا چاہتی ہے یا اس نے اگر والوں سے اپنے معافی مانگ لی ہے لڑکی نے کہ ایسا آئندہ نہیں ہوگا تو پھر اگر نکاح کرنا چاہے تو حرج نہیں ہے لیکن مشورہ یہی ہے کہ ایسے رشتے آگے چل کے گھٹاس پیدا کرتے ہی کرتے ہیں کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور ہر شخص کتنا سبر والا نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز کو پوزیوٹیو لے یا سامنے والے کہ ریاکشن پر صبر کر سکے یا سامنے والے کی تانوں پر صبر کر سکے تو پھر اس طریقے باتیں کل کو بھی ہوں گی اگر کہیں لڑکی رشتے دار میں ہی اگر کہیں بات اس نے کرنا شروع کر دی سہیلی سے بھی کرے گی تو وہ پھر شک کی دائرے میں آ جائے گی تو اگر ایسا معاملہ لڑکے کو اعتماد نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ وہ نکاح نہ کرے اور اس پہ یہ لازم بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس یہ عجر موجود ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کردار میں اچھی نہیں ہے تو وہ رشتہ چاہے تو ختم کر سکتا ہے اس کی انشاءاللہ تعالیٰ پکڑ نہیں ہوگی باقی لڑکی اگر توبہ کرتی ہے واقعی میں بدلتی ہے صدرتی ہے اور وفاداری کا وعدہ کرتی ہے اور امید بھی ہے کہ ایسا ہی کرے گی تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور سب سے بڑی غلطی والدین کی ہے یہ دس سال تک رشتہ لگا کے رکھا تو لہٰذا اگر الگ الگ بھی کریں گے تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور اگر یہ خود کرنا چاہے تو دکت نہیں ہے ابراہ لڑکے کا یہ کہنا کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی تو ایسا نہیں ہے اول تو کسی کا کوئی معاملہ یعنی گناہ کرنا یا کسی غلط راپے غلط صحبت کی وجہ سے چلے جانا اس کو فطرت نہیں کہتے ہیں دوسرا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہوتے ہیں دل کس کو کب سچی توبہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور بندہ جو ہے وہ اصلاح کر لے صدر جائے لیکن سامنے والا اس کو اسی نظر سے یعنی گناہ والی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایسا ٹھیک نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو امید رکھنی چاہیے کہ بندوں کی صیرتیں بدل جاتی ہیں اب آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہ ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ بندے کی جو ہے فطرت تبدیل ہوئی ہو ایسا یا لڑکی کی عورت کی فطرت تبدیل ہوئی ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ فطرت نہ بدلی ہو قرآن پاک کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ ایمان میں آئی تھی تو اس سے پہلے وہ جو دوسرے مذہب میں تھی تو وہ ان کی مذہب کے مطابق فطرت تھی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کی دولت دی تو ان کی فطرت بدلی اور بعد میں وہ اسلام میں آئی اسی طریقے سے بہت سارے اپنے صحابہوں کا واقعہ سنا کہ وہ اپنے والدین کی دین پر یعنی انہی کے مذہب پر تھے مبتلہ تھے گناہ کے کاموں میں لیکن بعد میں حضرت علیہ السلام کی دعا ان کی شفقت ان کا کرم ہوا کہ لوگوں کی فطرتیں بدل گئیں جو سخت مجاز تھے ان کی فطرت سخت مجازی تھی ان کی فطرت تبدیل ہوئی اسی طرح بہت ساری ایسی مثالیں قرآن حدیث میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے بندے کو جو ہے وہ ہدایت کا راستہ دے سکتا ہے ایسے ایسے بھی واقعے ہیں کہ بسم اللہ شریف کی تعظیم کرنے والے ایسے ایسے شخص کے جو شراب میں مبتلہ رہتے تھے ہمیشہ پینے میں شراب کو لیکن بسم اللہ کے پرچے پر بسم اللہ شریف دے کی کاغذ کے پرچے پر لکھی ہوئی اس کی تعظیم کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی بنا دیا تو ان کی فطرت بھی گناہ والی تھی ہمیشہ شراب پینے گی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تبدیل کر دیا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ بندہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے کہ وہ مہر ہی لگ گئی کہ قیامت تک وہ یہ گناہ کرے گا ہمیشہ اس کی فطرت نہیں بدل سکتی ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو توبہ کی توفیق دے لیکن آدمی بدغمانی کرتا رہتا ہے تو اسی لئے میں نے کہا کہ نہ کرنا بہتر ہے اگر مطمئن دل نہیں ہے لڑکے کا تو نہ کرے اور کرے جب جب خود صبر اختیار کر سکے کہ یہ اس پر واقعی صبر کر پائے گا ہمیشہ کل کوئی ایسی بات نہیں کرے گا تو کر لے اگر رشتے خراب کرنے سے ورنہ فائدہ نہیں اور باقی یہ کہ فطرتیں جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہ کے راستے سے بندے کو بچا سکتا ہے